بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معلوم آٹیوب کے پیارے ناظرین ہم معید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب ہے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں یہ وقت آخری وقت ہے آخری زمانہ آ چکا ہے وغیرہ وغیرہ تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق آخری زمانہ کے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں اور علامات قیامت کی کتنی اقسام ہیں علامات قیامت میں کیا کیا شامل ہے اس حوالے سے جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آخری زمانہ کے لوگ کیسے ہوں گے ان کی کوئی نشانیاں ارز فرما دیں تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ کے لوگ بھیڑیے کی مانت ہوں گے اور حکمران دریندوں کی مانت جبکہ درمیانے تبکے کے لوگ اپنی دنیا میں مست ہوں گے فقیر اور نادار مردوں کی مانت ہوں گے سچائی دب جائے گی اور جھوٹ عام ہوگا محبت برائے نام ہوگی دلوں میں رنجشیں اور نفرتیں ہوں گے افت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی اللہ کے رسول کے ممبر پر لوگ کرتب دکھائیں گے اور مساجد میں لوگ کہکہ لگا کر ہنسیں گے یاد رکھو اس زمانے میں لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جائیں گے ان کے نزدیک دولت اور خواہشات کی قدر ہوگی ہر چیز کو دولت کے ترازو میں تولا جائے گا رشتوں کی قدر ختم ہو جائے گی ایسے میں انسانیت کی روحانی زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے گی یہ وہ نشانیاں جو کہ آخری زمانہ کے لوگوں میں بتائی گئی ہیں اب آخری زمانہ سے کیا مراد ہو سکتا ہے جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت موت کے سکرات اور نزہ کی حالتیں ظاہر ہو جاتی ہیں ایسے ہی قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی انہی کو علامات قیامت یا آثار قیامت کے نام سے پکارا چاہتا ہے ناظرین ہم نے آپ کو آخری زمانہ کے لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علامات قیامت کیا ہیں علامات قیامت دو قسم کی ہیں ایک تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائی سے لے کر اب تک وقوع میں آ چکی ہیں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ظہور تک وقوع میں آتی رہیں گی یہاں تک کہ دوسری قسم سے مل جائیں گی انہیں علامات سغرا کہتے ہیں دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جو ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد نفخہ سور تک ظاہر ہوں گی یہ علامات یکے بعد دگرے پیدر پیز ظاہر ہوں گی ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہوگی انہیں علامات قبرا کہتے ہیں ناظرین آپ کے علم میں اضافہ کے لیے علامات سغرا میں سے جند عرض کیا دیتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف تمام صحابہ قرام کا اس دنیا سے رہلت فرما جانا تین خصف کے وقع یعنی آدمی زمین میں تھنس جائیں گے ایک مشرق میں دوسرا مقرب میں تیسرا جزیرہ عرب میں علم اٹھ جائے گا یعنی علماء قرام اٹھا لیے جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا امام و پیشواہ بنائیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے زنا شراب خوری اور بدکاری اور بےہیائی کی زیادتی ہوگی مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی کچھ لوگ اٹھیں گے اور دعوت نبوت کا اعلان کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے مال کی کسرت ہوگی زمین اپنے دفینے اگل دے گی دین پر قائم رہنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا وقت میں برکت نہ ہوگی یعنی بہت جلت گزر جائے گا زکاة دینا لوگوں پر گراں ہوگا وہ اس کو تاوان سمجھیں گے علم دین پڑھیں گے مگر دین کی خاطر نہیں دنیا کے لیے عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گے اور مرد زنانہ وضع پسند کرنے لگیں گے گانے بے جانے کی کسرت ہوگی ہیاء و شرم جاتی رہے گی بروقت ملاقات سلام کی وجہے لوگ گالم گلوچ سے پیش آئیں گے مسجد کے اندر شور و غلو اور دنیاوی باتیں ہوں گی نماز کی شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نمازیں پڑھیں گے یہاں تک کہ پچاس میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی ناظرین یہ تھیں کچھ علاماتِ سغرہ جو آپ کو بتائیں گئیں اب آپ کو علاماتِ قبرہ میں سے بھی کچھ بتائے دیتے ہیں دجال کا ظاہر ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہونا یاجوج موجوج کا خروج دھوئے کا پیدا ہونا آفتاب کا مغرب سے دلو ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات وغیرہ وغیرہ یہ سب علاماتِ قبرہ میں شامل ہیں ناظرین قیامت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے مخفی رکھا ہے اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت کا بائے گی تاہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بخشش کا موقع دیتے ہوئے کچھ نشانیاں بتائیں ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد کیا ہے کہ جب یہ واقعات رونما ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے ایک حدیث میں قیامت کی چھ نشانیاں بتائی گئیں جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی میرا انتقال ہے قیامت کی دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین میں واقع بیت المقدس کی فتح ہے یاد رہے کہ ماضی میں بھی مسلمان اس علاقے کو فتح کر چکے ہیں تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان جانون جیسی موت مرنے لگے گے اور گردن توڑ بخار جیسی بیماریاں عام ہو جائیں گی آثار قیامت میں سے چوتھا یہ ہے کہ مال کا پھیلاؤ بے پناہ بڑ جائے گا یہاں تک کہ کسی شخص کو سو دنار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہی رہے گا پانچویں نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ کھڑا ہوگا جو گھر گھر میں داخل ہو جائے گا اور کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں رہے گا چھٹی اور آخری نشانی یہ ہے کہ تمہارے یعنی کہ مسلمانوں اور بنو اصفر کے درمیان صلح ہوگی اور وہ پھر بے وفائی کر جائیں گے اور اسی جھنڈے لے کر مسلمانوں پر چٹھ دوڑیں گے قیامت کی نشانیوں کو ذہن میں رکھئے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ آثار قیامت میں ایک سورج کا مغرب سے تلو ہونا بھی ثابت ہے اور جس دن یہ نشانی پوری ہو گئی اس دن اللہ تعالی توبہ کا دروازہ بند کر دے گا پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس لیے ہر وقت اللہ سے استغفار طلب کرتے رہنا چاہئے اور اس کو دعا کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان بالخیر پر کرے ناظرین عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانہ کے بعد قیام قیامت کو صرف چالیس سال رہ چائیں گے ایک خوشبودار تھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روخ قبض ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان اہل خیر نہ ہوگا اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت ہوگی وہ خانہ قعبہ کو اٹھا دیں گے خدا درسی اور حیاء و شرم اٹھ جائے گی حقام کا ظلم اور رعایہ کی ایک دوسرے پدست رازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی عام بت پرستی اور قہد اور وباخہ ظہور ہوگا اس وقت ملک شام میں کچھ حرزانی دامن ہوگا دیگر ممالک کے لوگ اہل و حیال سمیت شام کو روانہ ہوں گے اسی اثنا میں ایک بڑی آگ جنوب سے نمدار ہوگی وہ ان کا تاکوب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام میں پہنچ جائیں گے پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی یہ چالیس سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی یعنی کہ چالیس سال سے کم عمر کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی موجود نہ ہوگا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا کہ دفعہ تن جمعہ کے روز یومِ حاشور بھی ہوگا اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ صبح کے وقت اللہ تعالی اسرافید علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی ہمارے پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین یاد رہے کہ تمام مواد مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے اور یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے ہے اس کے مستند ہونے یا نہ ہونے کی ذمہ داری چینل کی انتظامیہ کے سر نہیں ہوگی ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین